السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹیپس کیسے آپ سب لوگ امیدہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو میری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کے ہاتھوں پر سن ٹین ہو چکا ہے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈارک ہو چکے ہیں آپ کے ہاتھ کالے ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج میں انسٹینٹ رزلٹ کے ساتھ ایک بہت ہی اسان سی اور سادہ سی ریمڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس ریمڈی سے آپ کے ہاتھ کہ اگر جو ٹین ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی آپ کے ہاتھوں کا رنگ بہت زیادہ گورا ہو جائے گے آپ کے ہاتھ بلکل نرموں ملائم ہو جائیں گے بلکل ملائی کے طرح ہو جائیں گے اور بلکل سموت ہو جائیں گے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ چیزیں استعمال کر چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھ خردرے سے ہیں آپ کو تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آج آپ کی ساری کی ساری پرابلم اس ریمڈ جائیں گے اور فوری پان سے دس منٹ لگیں گے فورا فورا آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے گھر کی چیزوں سے بنے گی آپ لوگوں کو کچھن سے ساری کے ساری چیزیں مل جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو چلی گے اب ہم کیا کرتے ہیں اس ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے اپنے بہن بھائیوں سے ایک ہی رکویسٹ ہے جو میری چینل پر نیو ہے فرس ٹائم ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاک میں آپ کو اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے جو آپ کے بہت زیادہ کام آسکے تو اب ہم اس سے ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی چینی چینی آپ کو کچھن سے آرام سے مل جائیں گی میں نے ابھی بولا تھا کہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں کچھن میں مل جائیں گی تو چینی آپ لوگوں نے اس طرح لینی ہے ایک چمچ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آدھا لیمن لینا ہے لیمن لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر نچوڑ دینا ہے آپ کو پتا ہے کہ چینی جو ہے نا بہترین بہترین سکرب ہے جتنے بزار میں سکرب ہے نا تو آپ لوگ استعمال کرتے ہو اس سے آپ کو اتنے اچھے ریزلٹ نہیں ملیں گے جتنے اچھے ریزلٹ آپ کو چینی سے ملیں گے چینی ہماری سکن کو بہت زیادہ برائٹ اور وائٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد ہم ناریل کا تیل اس کے اندر ایڈ کریں گے ناریل کا تیل بھی جو ہوتا ہے آپ کے جو ہاتھوں کی جوریاں ہیں ان کو رموو کرے گا آپ کے جو ٹین ہو گیا ہے ہاتھوں کے اوپر ناریل کے تیل کا یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ایک چمچ لیا ہے اس کو ڈال دیا ہے اور ہم نے یہ اس لیے بھی ڈالا ہے تاکہ جب ہم سکرب کریں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ ڈرائی نہ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے لاس میں جو چیز آخری ڈالنی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے ٹوتھ پیسٹ اس طرح سے آپ نے ایک چمچ بھر کر اسے ٹوتھ پیسٹ کا ڈال لینا ہے ٹوتھ پیسٹ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دکھا رہی کیونکہ میں کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کو پرموٹ نہیں کرنا چاہ رہی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جو کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ پڑی ہے آپ نے اٹھا کر وہ اس کے اندر ڈال رہنی ہے بس یہ کہ وہ وائٹ ہونی چاہیے کسی اور کلر میں نہیں ہو جانے ہربل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی وائٹ ہو کوئی اسی بھی ہو کوئی بھی آپ کے گھر میں جو آپ دانتوں کو لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہی آپ نے ٹوتھ پیسٹ پھانی ہے اٹھا کر اس کے اندر ڈال لینی ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اسے ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے جو دانت ہیں ہم دانتوں پر کرتے ہیں تو اسے ہمارے جو دانت ہیں بلکل وائٹ ہو جاتے ہیں میلکی چل اتر جاتی ہے اسی طرح اگر ہم اپنے ہاتھوں پر اس کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ بھی سیم یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی میل کی چل ہوتی ہے ٹین ہوتا ہے وہ رمو ہو جاتا ہے اور جیسے ہمارے دان صاف ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہاتھ بھی بلکل شائن کرنے لگ جاتے ہیں تینوں چار چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے اب ہمارا یہ بہترین سکرب تیار ہے اس کا انسٹینٹ آپ کو رزلٹ ملے گا فوری آپ نے پانس سے دس منٹ اس کا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے تو وہ آپ کو بہترین اس کا رزلٹ مل جائے گا تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا رزلٹ بھی آج لازمی شیئر کروں گی کیونکہ اس کے رزلٹ بہت امیزنگ ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس کو ایسی وہ چھوڑ دو سکپ کر دو کہ یہ اس کے رزلٹ پتہ نہیں کی نان پھر کریں جوائے تو میں اس کی رزلٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بہت امیزنگ ہے دیکھنے میں بہت آسان سی سادہ سی عام سی ہے لیکن واقعے میں اس کے رزلٹ بہت امیزنگ ہے گیا تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس سکرب کرنا ہے آرام رام سے کرنا ہے زیادہ آپ نے ہاشا ہاتھ نہیںplingل لگا نا کے آپ کے ہاتھوں کے اوپر بنگل رؤی ہوجائے، اس طرح سے آپ نے کرتے جانا ہے اب پانس سے دس منٹ آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے اور اس کے بعد واش کر لینا ہے تو میں اس طرح مساج کرنے کے بعد اس کو واش کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے اس کا کم کم پانچ منٹ مساج کر لیا ہے اب میں اس کو ساف کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے اس کا دس منٹ مساج کرنا ہے دس سے بارہ منٹ تک مساج کرنا ہے تب آپ لوگوں کو اگر بہت زیادہ آپ لوگوں کو ٹین ہے اگر ہلکا پھلکا ٹین ہے تو پھر آپ کا پانچ منٹ میں دور ہو جائے گا تو مجھے اتنا ٹین نہیں تھا اس لیے میں نے اس کا پانچ منٹ سکرب کیا ہے اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ساف کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ساف کر لینا ہے امیز دست اس کے آپ لوگوں کو یہ وہ ریزلٹ ملیں گے آپ اس کو گھٹنوں پر اپنی ٹکھنوں پر آپ کی کونیوں پر جو ملی سوری میل جم چکی ہے اس کے رواب آپ کی گردن پر جو میل جم چکی ہے اس کو آپ جہاں جہاں آپ لوگوں کے میل کے چیل ہے اور وہ دور ہونے کا نام نہیں لیتی وہاں آپ نے اس کو لگا کر اس کا مساج کر لینا ہے اس طرح سے تو آپ کو بہت امیزنگ اس کے ریزلٹ ملیں گے اس کو میں نے اچھے طریقے سے ساف کر لیا اور میرا بازو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے اس دیکھ سکتے ہیں اور میرے بازو کا دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بازو کا کلر ڈارک ہے اور میرے ہاتھ کا وائٹ ہے تو اسی طرح آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فوری انسٹینٹر جے ریزلٹ دے گا آپ اس کو پاؤں پر اپنی گردن پر اپنی کونگوں پر اپنی ٹکھنوں پر جہاں جہاں آپ کا ڈارک ایریا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو انڈر آرم پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا دس سے پندرہ منہ مساج کریں اس کے بعد رمو کریں تو فوری سے فوری آپ لوگ جا کر بڑے بڑے جو ہوتی ہے نا بلیچ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں لگوانی پڑے گی اور آپ کے پیسوں کی بچت بھی ہوگی اگر سے آپ لوگوں کو آسانی سے چیزیں مل جائیں گے اور اس طرح کے زبادر سے آپ لوگوں کو بھی ریزلٹ ملیں گے لیکن آپ نے اس کو فیس پر یوز نہیں کرنا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں فیس بل بلکل بھی آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا صرف ہاتھوں پاؤں پر ہی اس کو استعمال کرنا ہے امیر ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہو کہ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور جن بین بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میں ایک نیو ویڈیو کو ساتھ دوبارہ سے ملتی ہوں تب تک آپ نے کیا کرنا اپنا اور بچوں کا خیار رکھنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے بائی بائی اللہ آفیز